بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوری ون ویلکم ٹو می چینل ایٹا پوریو پیارے دوستو ہم نے موسٹ ریلیٹیڈ اور موسٹ ریفیٹیڈ میتیمیتکس کی ایم سی کیوز کا جو سلسلہ شروع کیا ہے آج اس کا فارٹ فورت اپلوڈ کر لیتے ہیں اس کی دو پارڈ میں آلڑی اپلوڈ کر چکا ہوں اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو ان کی لنک مل جائیں گے یہ جنہیں بھی ایم سی کیوز میں اپلوڈ کرنے والا ہوں یا کر چکا ہوں یہ سارے ایم سی کیوز آپ کو کافی فیادہ دے سکتے ہیں آنے والے ایکزامز میں تو چلی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہیں اگر آپ میری چینل پر نئے ہو تو پلیز میری چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اس میں question number first ہے what is the value of x a 5 ratio x is equal to 15 ratio 60 اس سوال میں کہتے ہیں کہ اس question میں x کی قیمت کیا ہوگی اگر ہمارے ساتھ 5 ratio x یہ برابر ہے 15 ratio 60 کے اس question کو already میں آپ ارحال کر چکا ہوں آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یا پر اس کا solution کچھ اس طرح ہے یعنی 5 ratio x is equal to 15 ratio 60 اس question کیلئے یا اس سے related جتنی بھی questions ہو اس کے لئے آپ نے اس پرمولی کو apply کرنا ہے یعنی product of mean برابر ہے product of extreme یہ x اور 15 جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے یہ ہمارے ساتھ product of mean ہے اور اس کی بعد 5 اور 60 جو ہے یہ ہمارے ساتھ product of extreme ہے یا پر آپ نے کیا کرنا ہے یا پر آپ نے x کو 15 کے ساتھ multiply کرنا ہے اس سے result آئے گا 15x اس کی بعد 5 کو 60 سے تو اس سے result آئے گا 300 اس کی بعد اس 15 کو آپ نے دونوں سائٹ پر ڈیوائیڈ کرنا ہے جب ان دونوں سائٹ پر ہم 15 کو ڈیوائیڈ کریں گے اس میں 15 اور 15 آپس میں cancel ہو جائیں گے اس کی بعد اس کا result آئے گا x is equal to 300 divided by 15 اس کی بعد آپ نے ان دونوں کو ڈیوائیڈ کرنا ہے اس سے result آئے گا x is equal to 20 اس میں درست جواب ہے option a next question پہ آتے ہیں question number 2 if a منپی بی is equal to 2 and a b is equal to 3 then a square جمع b square is equal to what اس سوال میں کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ a منپی بی یہ برابر ہے دو کی اور a بی برابر ہے تین کی اس کی بعد آپ نے معلوم کرنا ہے a square جمع b square کی قیمت کو کہ یہ نیچی دی گئی option میں کس value کی برابر ہے question کو already maya پر حل کر چکا ہوں جیسے کہ ہم جانتے ہیں ہمارے ساتھ سکڑ پر مولا ہے اور یہ برابر ہے یعنی a منپی بی اور سکوئر برابر ہے a square جمع b square منپی 2 a b یہاں پر آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے یعنی a منپی بی یہ برابر ہے ہمارے ساتھ دو کے تو یہاں پر اس a منپی بی کی جگہ آپ نے دو کو پٹ کرنا ہے اس کی بعد a square جمع b square منپی 2 a b اور a b کی قیمت ہمارے ساتھ تین ہے تو یہاں پر a b کی جگہ آ جائے گا تین اس کی بعد آپ نے سمپل کرنا یہ ہے کہ یہاں پر یہ 2 square ہے 2 square یہ برابر ہے 4 کی اس کی بعد a square جمع b square منپی 2 ملٹیپلائے بائی 3 اس سے ریزرٹ آئے گا منپی 6 اس کی بعد آپ نے سمپل یہ کرنا ہے کہ اس منپی 6 کو آپ نے اس سائٹ پر لانا ہے تو یہ بن جائے گا پلس 6 تو یہ 4 کے ساتھ ایڈ ہو جائے گا اس سے ریزرٹ آئے گا a square جمع b square is equal to 10 اس میں درست جواب ہے option b next question پہ آتے ہیں question number 3 if a is 63% of x and c is 3 but 8 of x which of the following is the closest equivalent of the ratio of a to c اس question میں ہمارے ساتھ 63% ہے x کا اور c جو ہے یہ 3 but 8 ہے x کا اس question میں a ratio c کو ہم نے معلوم کرنا ہے کہ اس سے کونسا ریزرٹ آئے گا نیچی دی گئی option میں اس question کو already میہ پر حل کر چکا ہوں according to the question a is equal to 63% of x یا per percent کی جگہ 100 آ جائے گا یہ بن جائے گا a is equal to 63 by 100 of x جب ان دونوں کو ہم آپس میں divide کریں گے اس سے ریزرٹ آئے گا 0.63 next tip جو ہے وہ ہے c is equal to 3 but 8 of x تو یہا پر آپ نے کیا کرنا ہے تو یہاں پر ہم a ratio c کی قیمت کو معلوم کر لیتے ہیں تو یہاں پر a برابر ہے 0.63 c برابر ہے ہمارے ساتھ 3 but 8 تو یہاں پر آپ نے سمپل یہ کرنا ہے کہ اس 3 but 8 کو آپ نے نیچی divide کرنا ہے اس سے ریزرٹ آئے گا 0.378 اس کی بعد آپ نے ان دونوں ہنسوں کو divide کرنا ہے اس سے correct ریزرٹ آئے گا وہ ہوگا 1.68 اس میں correct option دی next question پہ آتے ہیں question number 4 which number and the answer choices below is not equivalent to the other numbers اس سوال میں کہتے ہیں کہ اس question میں جو answer ہمیں دی گئی ہے تو یہاں پر ایک answer ایسا ہے کہ وہ باقی تینوں کی برابر نہیں ہے تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں 0.6 اس کے بعد option بھی 60 جیسا کہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے اگر ہم 60 کو یہاں پر divide کریں 100 پر تو اس سے result آئے گا 0.6 اس کے بعد اپنی تین بٹا 5 کو divide کر آئے تو اس سے بھی result آئے گا 0.6 واحد ایک option ہے 6 اس سے 0.6 انسر نہیں آتا اس میں correct option یہ ہے next question پہ آتے ہے question number 5 the sum of the 3 consecutive odd integer is 249 point the largest of these numbers اس سوال میں کہتے ہے کہ ہمارے ساتھ 3 consecutive odd integers ہے اس کو ہم نے add کیا ہوا ہے اس result آتا ہے 249 آپ نے 249 آتا ہے تو اس میں سے جو سب سے largest number ہے وہ نیچی دی گئی option میں کون سا ہے اس question کو already میں آپ حل کر چکا ہوں آپ screen پر دیکھ سکتے ہے let the first number is equal to x the second number is equal to x plus 2 and the third number is equal to x plus 4 according to the given condition first number plus second number plus third number is equal to 249 یہاں پر first number x کے برابر ہے اس کے بعد second number x plus 2 اور third number x plus 4 that is equal to 249 اس question میں دوسرا tip آپ نے یہ کرنا ہے یہاں پر آپ constant اور variable کو الگ الگ لکھنا ہے x plus x plus x تو یہ بن جائے 3 x اور یہ 2 4 کی ساتھ ایڈ ہو جائے گا تو اس سے result آئے گا 3 x plus 6 is equal to 249 اس کے بعد آپ نے اس 6 کو اس سائیڈ پہ 3 1 0 3 3 8 24 تو اس result آئے گا 81 x برابر ہے 81 کے یعنی پسٹ نمبر ہمارے ساتھ برابر ہے 81 کے سیکنڈ نمبر ہمارے ساتھ ہے x plus 2 یہاں پر x کی جگہ آپ نے 81 فوٹ کرنا ہے تو اس result آئے گا 83 اس کے بعد last tip تر نمبر that is equal to x plus 4 یہاں پر x کی جگہ آپ نے 81 کو فوٹ کرنا ہے یہ 81 اس کے ساتھ ایڈ ہو جائے گا تو اس سے result آئے 85 100 دلر جس نمبر is 85 اس میں correct option دی امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ سب دستوں کو پسند آئے ہوگی جن دستوں کو ویڈیو پسند آئی ہو سمجھ گئے ہو تو پلیس چینل کو بھی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں شکریہ اللہ حافظ